اللہ علیہ السلام سلواتگا علیہ وعلیٰ آمائے فی آزہ سات وفی کل عساء من ساتلیل ونہار ولیم وحافظا وقائد وناصرا وزلیل وائیناً حتا تسکنہو ارزق طوان وطمتے اہو فیہا طویلا یا ربا محمد ام آل محمد صلی علیہ محمد ام آل محمد فاجل فاجل فرج قیم آل محمد کریم اللہ آل محمد دی عزت و عصمت و طہارت دا واسطہ زی قدر زی وقار سامین دا اس مقام تے تو رایا عبادت شمار فرما بانیان مجلس ازامیہ سہبان دا افرش ازا دربار عالیہ اچ کبول فرم کریم اللہ جتنے مومنین دور درازتو اس مقام تے تشریف لائین قدم قدم تے کروڑھا نکیاں عطا فرما اللہما صلی علاو سلوات ہکا پڑو تے بلند آواز نال پڑو سارے شو کافی عرصہ ہوگی ہے اس مقام تے نوکری دینے ہوں کیونکہ اج یک کو محرم ہے میں بھی اگا جا کے پڑھنے ہر بندے نجل دی تبرکن ہیک جملہ مسائب دا ہلے دا شہرے امام موسیٰ قازم دا پترے نام قاسم بلہ ہوئے رومن دے موسم رومن دی اروتی ایک انہوں میں سیدہ ایک گزارش کرے تھا میرے باز بھی سیدہ دا تشریف فرما انہیں دنیں بابا جی جنہیں رومن نہیں آندہ کم از کم بندہ رومن دی شکل ضرور بنا ہوئے ہو سکتا ہے کسے مومن دے پاسے نال امام علی زین اللہ بے دین رت بیٹھ رو میں آکھے بے نام قاسم ابو بصیر مومن دا گھرے جو ملاکہ سیارے دی توجہ ہوگئی پردیس سے چھ داڑی لے پوئیے انہ جوانہ دی زنگی دراز پردیس سے چھ مگر ارمانے جو غریب دیاں بہنہ نہ دیتھی ایک ستر مسائب دی توڑی جھولی چھپاو میں لگو مزور گھنج پڑ دیاں دیپٹی لگی سبیل تے ساری نیمار لوگا نو پانی پلاویا تیروروں کے آکھے آت تس رج رج پیو سارے من دریات تس سے مریم دے رہے بھلا ہوئے جنہ ہے کی تی ہے میں تسمجھے تھا کہ بیٹھے ہو بھائی جان بلکل وینڈ دنے رہے آگئے ہیں اس تو زیادہ جلدی میں نہ کر سکتا کافی عرصے تو بعد ایک دن اس مرد مومن ابو بصیر نے آپڑی بیوی نے بلایا ہے ادھے میترے نال ہک مشورہ کرنا ہے ہک میرے دا پیاں توڑی اکھاں دا وزو شروع بیوی یاد یہ کیڑا اے مومن میں ایک یادے میری بیٹی آسمہ بھی جوانے اے شریف زادہ بھی جوانے جیڑا ساڑے گھر دے ویچ مہمانے میرے دل پی آہ دے میں شریف زادہ دا عقد اپنی بیٹی آسمہ دے نال کر چھوڑا پورے پاکستان دا مجمعہ ویکسو میرے عل بیوی حیران ہو کہ دے بو بصیر عجیب آدمی ہے نہ جہدی ذات دا پتا ہے نہ سمجھا سکے بھلا ہوا ہے نیت کیا ہے بیٹھیں کزانہ ہو سی جی جوانی نصیب نوکرہ سیزد نوکرہ لک ورک عجیب آدمی ہے نہ جہدی ذات دا پتا ہے نہ جہدی وطن دا پتا ہے نہ جہدی نصب دا پتا ہے انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دینے جملہ سنسو یہ جملہ بڑا اوک ہے ابو بصیر بیوی دے موت حط دکیا دے خاموش ہو جا گناہ گار پی ہونی ہے جڑے بلے کانٹ دے کے ٹردائے ساگی موسیٰ قازم نظرہ بلہ ہوا ہے بلہ ہوا ہے یہ میں حق ہے یہ کمہ رمنا ماندہ یہ میں تساہی کی تھی یہ جی میں نوکرہاں جڑے بلے کانٹ دیکھ کے ٹھو دے ساگی موسیٰ بولو شادی دی تاریخ مین ہو گئی اب سجائے شاہ جی شادی اللہ دن ہر جوان خوش ہون دے بولو جوانو واہو سید تیری اپنی قسمت جڑے بلے قاسم دے سہرے بنن دا ٹائم ہے نو غریب دیاں آقا نہیں سامن دے بدلن داری ہنجوا دے نال پس دیوے دی سہرے ہنجوا دے نال پس دے وے دن جملہ سنسو ہائے کرے سو حسین دی امہ توڑے حقش دعا کرے سی آسمن ہو جا کے سہیلیاں دسے آئے کیڑی وڑی بدنصیب ہیں تیرا ہون اللہ شہور شادی تیر رضا مد کوئی نہیں غریب شادی اللہ دینی روندہ بیٹھے جملہ سنسو ہیں شریف دین شریف پہ انہوں بلائے آواز آن دے بابا میرے نیڑے آ ابو بصیر نیڑے آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑیا دیے بابا میرے سردار نو آقلیز پہ یادی ہے رو نہیں اسنس شادی دی تاریخ و دھینے آئے کوئی بھیڑا انہی تا بھیڑا بھلا نہیں رو بڑا آندا آج نروس ہوتے گا نروس نوکر آن بڑی روحانیت ہے یہ میں حق بن دے نوکر آن لکھوارا خمیت سمجھے تھے کہ بیٹھے حسین دی امہ دیریاں کوکا جی بسم اللہ نوکر آنے ہاتھ نہ جوڑو کوئی بہنہ ہی نہیں بولو جوانی نظیب ہوئے بلکل بہن شروع بھی کرنا کوئی بہنہ ہی نہیں تا بہنہ بولا کوئی ماں ہی بولو تا ماں بولا قاسم اچھا بہن کر کے بیٹھا دے میری بہنہ کڑھیں گھر تو باہر آئیے بلا ہوا ہے بلا ہوا ہے میں دیتا پیاں سارے وینڈ کر کے رہوں دے بیٹھے ساڑھے پردہ دار اس ولے گھر تو بہر آنن جیڑے ولے اللہ دے دین تے اوقیوں بسم اللہ بلا ہوا ہے جنہاں ہی کی تیئے حسین دی امہ ترم آتم کبول کرے شادی ہو گئی شادی تو بعد ہر بندے دی دعا ہوں دیئے ہر جوان دی خواہش ہوں دیئے اللہ دی ذات میں نو پہلے پہلے پتر اطا کرے اے اللہ دی بھری کائنات اچھ وحد غریب ہے ہر نمازیں فریضت و بعد غریب سید دعا مانگے آپ پالنے والے اے پردے سے نہیں سمجھا سکے میرے ایک ہوئی نہ میں نو پوتر نہ دے میں نو ایک دھی اطا کر بلا ہوا ہے بلا ہوا ہے توڑی عظمت نو سلام ہے جنہے بین کر کر ہونے بیٹھتے ہو میرے اللہ میں غریب دی دعا ہے میں نو ایک بولو سلطان الزاکرین بٹی صاحب کی بلا دا جمل ہے اللہ درجات بلند فرما اوپر درانیاں جتنے پتر ہوئیں دعا مانگی کرو اللہ ہک دھی ضرور دے پتر ہونن جہداد دے وارس بولو دیئوں دیئے پچھلے تسا بھی آئے کرو حسین دے اجڑن دے دے اجڑکو مغروم دیئے ہون دیئے بولو سوا سال تو بات بس بین شروع سید دعا قبول ہوئی اللہ دی ذات نے بیٹی اطا کی بین دے پیار دے سبب دی وجہ کی نے دھیدہ نارکی اس فاطمہ جوانو قاسم نو ماسومہ کم بی بی دنال بہت پیار اس بی بی دنام بھی فاطمہ جڑے ماسومہ دے زوار بیٹھے ماسومہ لقب بس دھیدہ سمجھ گئے اسو میں کیوں پڑھنا چاہتا دھیدہ چار سال دا سن ہوئے کچھ دا زاخرہ ہک دکھا جی امین کرنا چاہتا دھیدہ چار سال دا سن ہوئے ایک دن دھینوں انگل نال لاکے ہلے شہر تو باہر ایک طبی دی گیڑ نال غریب سیدہ بیٹھے یا یو محرم دا چانی چڑپے بلا ہوئے آدھا بیٹھے بچڑا من اطلا در لہا بلا ہوئے بلا ہوئے میں تو سمجھے تھا کہ بیٹھے بات نہ جوڑو آدھا بیٹھے بچڑا من اطلا سارے جمیتے با اللہ گواہے دھی نکے نکیا جوڑ کے کھڑیا دیے بابا میں تیریاں دھیر منیاں ہیں تمہیں دی ہکا مرجا حوازاندے بابا اللہ دینا تے دسا آکھنا کے جانائے حوازاندے میری بچڑی یا محرم دا مہینہ سادہ وڈا نکسا اللہ اکبار اللہ اکبار میں تو سمجھے تھا کہ بیٹھے ہوں ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں نکرام آوازاندے بچڑا سارے جمیتی با جملہ بڑا ہو قائے آوازاندے بچڑا کربلا دو موچکار دکھا وین کر کے آگ سکینہ تیری غربہ تو قربار حق المار کے گھریا دیے بابا اللہ دینا تے دسا میں سکینہ دی کے لگ دیا کاسمہ دے میرے لالو سردار آئے ہونے رننے ہو سارے ہونے رننے ہو جی میں اتا ہے جی میں نکرام ہاتھ نہ جوڑو میں نکرام اس میں لکرام سارے وین کر کے رہن دے بیٹھ کاسمہ دے ہو سردار آئے ہک وین میں رہور کرنے اسا نکر ہیں دینوں گھر دے اندر لائے آئے کاسم دے نال اکسی پائی مدتو سبیل دے پانی پلیں آدھے یار کئی سال ہو گائیں میرے کٹھے ڈیو ڈی پیا کردائیں میں تڑے کلو ذات نہیں پوچھ آدھے یار میں پوچھ دا دسا تو ذات دا کونے سیادہ دے میری مجبوریے میں ذات نہ دسا سکدا آدھے یار جے مسلمانے تو ذات زینب دی چادر دا واسطہ دا ساکھونے سیادہ دے واسطہ بہوکھا دیتائی مہزادہ سیادہ وینڈ کر کرو گو وینڈ کر کرو گو آج نروسو تک نروسو جی میں نوکران سیادہ دے واسطہ بہوکھا دیتائی ممبر بھائیاں دے والے مہزادہ سیادہ سیادہ نام ہے ہاتھ نہ جوڑو ظالم دا پتر بہدار ہے انگور کی دینگوریں چھ زہر ملائی آدھے یار جے سیادیں وطمیدہ طوفہ قبول کر اللہ گوائے مکانی آؤ سیاد کہیں میلے انگوران دو دہ دائے کہیں میلے گھر دو دہ دائے ہو چوین کر کے بیٹا دے فاطمہ یتیم بھائی ہوندی حوصلہ حوصلہ مہتم کرنا جوان ہے حوصلہ حک دانا چاہئے دعا دانا چاہئے ظہر نے اثر کرنا شروع کی تائے خوندیاں الٹیاں جاری ہوئے اٹھ دا باندھا جی جوانی نصیب ہوئے کندیاں دے آسرے گھندا گھر دے اندر دا خیل ہوئے حکل مار کے کڑا دے فاطمہ جلدی آ میں نو زہر کھا گئیے میں نو بستر بنا دے اللہ گواہ سلا کے آلیاں جڑے بلے مجلس ختم ہوئنے کھر بن کے تجربہ کریائے چون سالان دی بچی بستر نہیں بنا سکتی تی جلدی دے نال دوڑیے ایک باسو جڑیں دیے دوے پاسو لپڈی ویندائے ہوچہ بین کر کے کھڑیا دیا جب بھینی ہونیاں ہون کربلا بنیے ہون کربلا بنیے نوکرہ جی میں نوکرہ ہٹنا جوڑو آدھی کھڑیا آج تیدہ ہی کوئی ہوئے آ اوال اندھے فاطمہ ماما کن گئی ہے ایک یا دو مند اوال اندھے بابا ساری کوئی رشتہ دار ہے میری ماں نان کی حویلی آئیو میرا حواز اندھے لگی مجمان آنکہ آؤ کھ میرا پردیسی بابا پیا سریندائی ہو دی آلیا آؤ چون سالان دی سی ازادی دھوڑیے آؤ کھڑے کے ماں صرف ماں دمتے بیٹھئے سیاں لباس پائی بیٹھئے سارتے ماں دی پٹی بنی بیٹھئے رو رو کی آدھی بیٹھئے نہیں بھولنا تیڑا پولے بغداد تی بیوار سمرنا تین کے نکے ہاتھ جور کے کھڑیا دی اممہ جل دیا مہدہ غریب بابا پیا سریندائی علمان علمان حوصلہ کھو کمار کیرو بنا لے آواز اندھے بابین وان کے آکھ سڑا بہن وڈا نقصان ہوگی ہے یہ جو ملا بنا ہوکھ ہے اللہ کہ آئے دھی آلیاں دھی خالی ولی ہے قاسم نے دھی دی اتیمالی شکل بنائی ہے آواز اندھے ہونے لگی تیری ماں دیر نہ لیسی اور دھی آلیاں اور جڑے بلے دھی دھی یتیمالی شکل دی تھی ہی میں یہ جی میں جھکا لے پاسے پانی آنڈا ہے ہاتھ جور کے کڑیا دی سردار اللہ دینا تے دساؤ آپ نے جینیاں میرے دھی دی یتیمالی شکل کیوں بنائی ہوئے قاسم آدھے پہلے تمہنوے دساؤ میں تنو سڑایا ہے تو آئی کیوں نہیں آدھے سردار تو آنو پتہ نہیں ہے ساڑے ستویں امام کو زہار مل گئی ہے زہار دانا میں کندیا تے تکرا ودا مرے دا ہے ہا دا ودے ہائیو میں اللہ را سیدہ بابا کرلا کے رو وہ کرلا کے رو وہ نو کرا ہائیو میں بردے سیدہ بابا سیدہ زمین تے جھن پہمی برچھڑے اندھا پی آسمانے تلیاں ملیا ہے ہائیو میرے اللہ اینا لیلا آج نروسو تکہ نروس آسمان دیا وادا دیا بابا جل دیا سیدہ دنیا تو ٹھوڑ گیا ہے ابو بصیب دیا وادا دیا میریا شریف دھیا تو سا پردے سیدھی لاشت وین کھرو مائے بازار وین آئیں گریب دا کفن گھنانا ہا ماتمی جوانو مومن بازار چایائے کفن گھیدائے واپس ولیایا کے دیکھے دیڑھی دا دروازہ باندے ہکل مار کے کھرا دے بچرا دروازہ کھولو پردے سیدہ کفن گھنائے پیامو تے ماتم گھر کے کھڑیا جن بابا اندر ناویں میا دے وار سا گئے ابو بصیرہ دے کون آئے رو رو کے کھڑیا جن ہکو بی بی اے ہو جیندہ ہاتھ پاس تے ماتام ہا مالو متھنڈائے زہرائے ہو جین کو فضا پتیا ہو جیندہ